اسلام علیکم ناظرین و سامعین ہمارے چینل یوگ اور اسکوپ علمالداد کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں آج کا دن آپ کے لئے کیسا رہے گا تو آئیے دیکھتے ہیں بورج حمل کارباری معاملات میں آپ کو کسی نے الجھن کا شکار کر رکھا ہے افواہوں یا لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں کام میں تیزی یا اعتدال آتا رہتا ہے دل لگا کر کام کریں ہوائد ملیں گے اپنی زیادہ توجہ کام پر رکھیں حاصدوں سے بچے بینک یا کسی ادارے سے پرائیویٹ طور پر کرز لے رکھنا ہے تو اس کے حل کے لئے اچھی پالیسی بنائیں آپ کے ذہن میں آج بعد نماز مغرب اچھی سوچ آ جائے گی مشکل حل ہوگی بورج سور دوستوں سے تعلقات بنائیں اور مشورہ کرنے کا صحیح وقت ہے دعا کے لئے بہترین دن ہیں فجر کی نماز کے بعد سو دفعہ سورہ کوسر پڑھ کر اپنے لئے اور گھر والوں کے لئے دعا کریں گھر میں محول درست رکھیں مگر ایسے لڑکے لڑکیاں جو فون پر گپ شپ کرتے ہیں وہ آج صاف ستری گفتگو کریں گلا شکوا کرنے پر آپ کے تعلق میں دراد آ سکتی ہے کارواری لوگ کاروبار میں گھر میں اپنے قیمتی کاغذات اور کرنسی کا خیال رکھیں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے انام کی لالچ میں نہ آئیں برج جوزہ آج نماز فجر کے بعد دعا کریں آج ایک عدوی سرگرمیوں میں مشغول رہنے کا دن ہے جو کاروباری مشکلات تھیں وہ آج انشاءاللہ کم ہوں گی مگر حاسدین اور افواہوں پر کان نہ دھریں اپنی قیمتی اشیاء اور روپے پیسے کا خیال رکھنا ہے کچھ لوگ اپنے مشورے دیں گے گھر کے ماحول بہتر بنائیں برج سرطان جن لوگوں کو آپ نے کاروباری یا ادھار رکم دے رکھی ہے وہ آپسی کے لئے حکمت عملی سے کام کریں وہ سولی ذرا مشکل ہوگی تعلیم ملازمت اخبارات صحافت پابلسٹی پابلشنگ میڈیسن نرسنگ ڈاکٹر ہوتل کا کاروبار کرنے والے فوائد لیں گے اپنے کاغذات اور کرنسی کا خیال رکھیں غیر ضروری کاموں سے بچیں برج اصد بنیادی طور پر سوشل سرگرمیوں اور دوستوں سے تعلقات میں دباؤ بڑھے گا کچھ کام آپ کی خواہش کے مطابق پایت اکمیل تک پہن جائیں گے کچھ لوگ آپ کی بات سے اتفاق کریں گے اور کچھ ایسے کام کمل ہوں گے جن پر آپ اتفاق کریں گے مگر دن کی پوزیشن نارمل ہے دعا کرنا بہترین عمل ہوگا برج سملہ مالی معاملات کاروباری سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہوں گی یا کسی کو کھانا کھلانا اچھا عمل ہوگا جو بھی کام کرنا ہے ایک باقوت سوچ کے ساتھ کریں ضرور برکت ملے گی بہت سے ادھور کام کمل ہو سکیں گے فون پر گفتگو کرنا اور غیر ضروری کاموں سے پرہیز کریں برج میزان دوستوں سے ملاقاتوں میں اضافہ ہوگا اسی سے آپ کے کام اور وسط رزق میں مدد بھی ملے گی کسی بھی کام میں آپ کی دلچسپی بھڑ جائے گی مشترکہ کاموں میں پیش رفت ہوگی لڑکیوں کے بزنس میں اضافہ ہوگا کھیلوں میں حصہ لینے والے بچے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ برج اکرب اپنے شروع کیے گئے کاموں کا آج حساب کریں جن لوگوں سے ادھار اکم لے رکھی ہے یا بینک کرزہ کی اقساط ادا نہیں ہوئیں اس پر آج مشورہ کریں نماز پڑھیں دعا کریں مراقمہ کریں تاکہ آپ ایک سوچ کے ساتھ اپنی خامیوں کو تلاش کریں کاروار میں وسط کے لیے اور کیے گئے معاہدات کی تکمیل کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت کمزور ہے آپ آگے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں برج اکوز آج کا دن کیریئر میں ترقی نئی ملازمت صحافت انٹرنیٹ رسل اور رسائل کے کام کرنے والوں کو فائدہ دے گا انٹرویو لینا انٹرویو دینا بہتر ہوگا سہر و تفریع اور نشر و اشاعت کے کام کرنے میں مدد ملے گی نئے خیالات نئی اسکیموں پر کام کریں برج اجدی اپنے ایسے کاموں پر توجہ دیں جو خراب ہیں عرصہ سے آپ ان کے لیے فکر مند ہیں آج اچھا موقع ہے کسی وکیل سے مشورہ کر لیں یا کسی دوست کے ساتھ مشورہ کرنے سے کوئی رہنمائی مل سکتی ہے کسی روحانی یا ناد خوانی کے محفل میں جانا یا گھر میں منقد کروانا آپ کے ذہن اور سوچ کو بہتر بنانے کے لیے فائدہ مند ہوگا برج اجدلو مطالعہ کرنا دعا کرنا نماز پڑھنا نشر و اشارت کے کام کرنا دونسوں سے ملنا کارباری مشورہ کرنا بہتر ہوگا بیرونے یا اندرونے ملک تعلیمی پروگرام سماجی ترگرمیاں کارباری مشورہ کرنا بہتر ہوں گے برج اجود کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو صرف افواہوں پر کھڑی ہوتی ہیں آپ کے اگر کوئی مسائل ہیں تو پہلے دیکھ لیں اور مکمل یقینی کے ساتھ کام کریں جب آپ اپنے مسئلوں کو گہرائی سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ حل ہوں گے ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی افواہ کو دیکھنا اس بات کی تیہ تک پہنچنا آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے آمین شکریہ اللہ حافظ